گجراوالا کو پہلوانوں کا شہر کھا جاتا ہے اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو یہاں کا ہر شہری ہی پہلوان ہے اور کھانے کی دعوت پہ دوست کے دوست کے دوست کے دوست کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے پھر ایک دن میرے اندر کا پہلوان مجھے گجراوالا کے مشہور کلوک ٹاور کے پاس گرو نانک روڈ پہ لیایا جہاں پہ سب مشہور کھانے ملتے ہیں یہ ہے دیسی گھی اور منٹ کی چٹنی سے چپڑی ہوئی روٹی اور ساتھ مٹن کی مچھلی کا ٹینڈر گوشت یہ مٹن کی مچھلی کا ٹینڈر گوشت چنے کی دال اور چھوٹے بکرے کی میں کو دیسی گھی کے تڑکے لگا کے پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو چپڑی ہوئی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے یہ سب ملتا ہے نیرالا ہوتل گجراوالا یہاں بکرے کی یقنی کو ڈریل مشین کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے پھر مٹن کو یقنی کے ساتھ نہلایا جاتا ہے میرچ اور پدینے کی بارش کے بعد اصلی دیسی گھی کا ایسا تڑکا لگایا جاتا ہے کہ مزہ ہی آ جاتا ہے طوے پہ بناوا لذیز چھوٹے بکرے کی ٹینڈر مچھلی کا گوشت دیسی گھی اور منٹ کی چٹنی سے چپڑی ہوئی روٹی کے ساتھ کھانے کا خیال گیرنٹیڈ ہر گجراوالا کے شہری کے دماغ میں لنچ تہیم پہ ضرور آتا ہوگا رالہ ہوتل کے مٹن کے بغیر آپ کا گجراوالا کا ٹرک انکمپلیٹ ہے بہت آلہ مٹن کے بعد گرگرگرگرگر کر کے سیون اپ پینا بھی بہت ضروری ہے میرے اندر کا پہلوان مجھے نیکس ریسٹران کی طرف لے کر چل پڑا اتنے بڑے سائز کے بکرے کے پائے آپ کو صرف گجراوالا سے ہی مل سکتے ہیں گجراوالا کے شہریوں کہنا کہ پہلوان اتنے بڑے سائز کے پائے چار آرام سے کھا لیتے ہیں اس لئے میں نے بھی چار آرڈر کر دیئے یہ ملیں گے آپ کو حاجی عبدالغنی کی دکان سے پائےوں کو ان کے شوربے میں بار بار نہلایا جاتا ہے پھر تل والے دیسی کلچے کے ساتھ اتنے بڑے اور یمی پائےوں کو کھانا مست ہے گجراوالا کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتوار والے دن آپ کے خواب میں پائے نہ آئے تو آپ کا نام ہماری لس سے آؤٹ ہے پائےوں کو دیکھ کے میرے اندر کا پہلوان جاگہ اور جیسے پاکستانی فلم کا ہیرو دشمن کو نہر میں بار بار ہوتے دیتا ہے میں نے بھی نام کو ہوتے دینا شروع کیے تو اگر آپ گجراوالا ہیں تو حاجی عبدالغنی کے سری پائے ضرور کھائیں کیونکہ واقعی بہت آلائیں یہ گجراوالا کے امرت سری حریصے کی پہلی دکان ہیں جس طرح پورے پاکستان میں حریصے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر حریصہ بناتے ہیں اسی طرح گجراوالا کے امرت سری حریصے والے کلیم کرتے ہیں کہ ان کا حریصہ سب سے بیسٹ ہے اور واقعی یہ حریصہ مٹن کے کباب سے بھرا ہوا تھا پھر اس کے بعد بھائی نے دیسی گھی کا اتنا تڑکہ لگایا کہ دل کیا کڑائی میں کھونک کے بھائی کو منع کروں کہ بھائی بس کر دو مٹن کے ریشے حریصے میں صاف نظر آ رہے تھے اور جیسے ایسے وہ اس کو پیالے میں ڈال رہے تھے ویسے ویسے میری بھوک بڑھتی جا رہی تھی گارنش کے بعد بھائی نے اور کباب ڈال دی اور پھر نان ایسے سلپ ہوتا آیا ایسا ریشے دار حریصہ میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا یہ حریصہ اتنا مزے کا تھا کہ پتہ چل رہا تھا کہ دل سے بنا ہے اچھے کھانے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس لیے میں ایک بر کی چمچ سے اور ایک نان سے لیتا تھا بہت عالی گجران والے آئیں اور یہاں کی بیسٹ حلوہ پوری نہ کھائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اچاری چنے زبردست قسم کی پوریاں اور کھوئے والا حلوہ آپ کو ملے گا بومبے سویٹ سے جو کہ گجران والا کی پتلی سی گلی میں موجود ہے جس کو آپ دکان کے اندر بیٹھ کے بکھا سکتے ہیں اور سامنے تھڑے پہ بیٹھ کے بکھا سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ کھانے کا مزہ سامنے تھڑے پہ بیٹھ کر یہ